بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ویزے سیپرس سے لیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپوائنمنٹ کیوں نہیں مجھ رہی ہے وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں آج ملے گی اس سے پہلے چھوٹسے ریکویسٹ میشا کی طرح جن دوستو ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک کے اگر آپ نے ویزا جمع کروایا ہے اور آپ کا ویزا وہاں سے نکل آیا ہے اجنٹ نے آپ کو ویزا بتایا کہ نکل آیا ہے صرف پولیس والے کے پاس پڑا ہویا ہے وہاں پہ پولیس والا کلیر کر گیا جب ویزا آتا ہے اس کے لاسٹ پہ ایک چھوٹی سسٹم لگی ہوتی ہے یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی یہ سٹم جو ہوتی ہیں یہ لاسٹ پہ لگتی ہے جو پولیس ہوتی ہے امطلقہ کوئی تھانہ ہوتا ہے یا ادارہ پولیس کا وہاں سے یہ لگتی ہے آج کل وہ والے سٹم پہ نہیں لگا رہے ہیں بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے جو بڑے ایجنٹ ہیں یا جن کی اندر سیٹنگ آیا یا جو ملٹپل کمپنیاں اچھی کمپنیاں ہیں ان کے ویزوں کا ایشو نہیں آ رہا ہے ان کو تو سٹم جلتی میں جو نارمل لوکل بندے کام کرے ان کے لئے ایشو ہوا ہے کہ پیچھے سے تو ویزا آ جاتا ہے کمپنی بھی دے دیتی ہے ٹھیک ہے فیس بھی جمع ہو جاتی ہے جو لاسٹ سٹم پہ رہتی ہے وہ نہیں مل رہی ہے پولیس والے وہ نہیں لگا کے دے رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ویزے لیٹ ہو رہے ہیں اور کافی سارے بندے ایسے ہوں گے جن کو ان کا جنڈ کہتا ہو گا کہ ویزے تو اوکے ہو گئے مگر آگے سے سٹم نہیں لگ ٹھیک ہے وہ یہی ریزن آ رہے ہیں کہ آج کل وہ آنے والے جو ہے نا وہ مسئلہ بنایا انہوں نے ویزا نہیں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ ویزے لیٹ ہو رہے ہیں اچھا دوسرا جو ہمارا آج کا ٹاپی تھا کہ اگر آپ کا ویزا وہاں سے نکل آتا ہے تو پھر آپ کو اپوائنمنٹ کیوں نہیں مل رہی ہے اپوائنمنٹ کے دو اشو آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اچھی کمپنی ہیں جن کو جلدی ویزا چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی زیادہ جس کٹگری میں بندوں کے وہاں پر ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا تو ویزا جلدی مل جاتا ہے تو وہاں سے وہ میل کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میں چاہیے یا جلدی میل کرتے ہیں تو جس وجہ سے یہاں پہ بھی آپ کی اپوائنمنٹ شو ہو جاتی ہے آپ کا ڈیٹا شو ہو جاتا ہے جس وجہ سے آپ کو اپوائنمنٹ مل جاتی ہے بعد میں ویزا بھی ملتا ہے انشاءاللہ تو جن بندوں کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے یا جو ویسے لوکل کسی اور سے کام کروا گئے یا کسی اور سے ویزے دوسری کمپنیوں سے لے رہے ہیں تو ان کا اشو آ رہا ہے کہ وہ میل کرتے نہیں ہیں وہاں سے تو جس وجہ سے ویزے لیٹ ہوتے ہیں تو جب لیٹ ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ بنا رہا تھا سال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میرے پاس ویزا نہیں ہے میرے پاس کوئی ایجنڈ آتا ہے کہ مجھے اس کٹگری کا ویزا چاہیے تو میں وہ ویزا کیا کرتا ہوں نکلوا دو دیتا ہوں مگر مجھے بندے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی میں میری کمپنی ہے اور مجھے کمپنی میں اس بندے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کٹگری کی ضرورت نہیں ہے ویزا تو میں نکلوا دوں گا پیسو کے لیے ٹھیک ہے پیسے تو لے لیں گے پھر بعد میں یہ ہوتا ہے جتنا بھی لیٹ ہوتا ہے لیٹ کر لیتے ہیں اور جس بندے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کٹگری میں اس کا ویزا جلدی وہاں سے بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا سارا ڈیٹا بھی میل بھی جلدی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ویزا جلدی مل جاتا ہے تو یہ ایشو آ رہا ہے جس کام کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کا ویزا جلدی مل جاتا ہے اپوائنمنٹ جلدی مل جاتی ہے جس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں اپوائنمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے ادھر سے میل آپ کو کمپنی والی لیٹ کرتے ہیں جس وجہ سے ایشو بنا ہوا ہے اور یہاں پر ڈیٹیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں پھر آپ کو دوبارہ آگے کروانی پڑتی ہیں تو کوشش کے یہ کریں کہ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ انہر والے بندے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے انہر والے بندے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے انہر والے بندہ ہی جلدی جا سکتا ہے اور سیلری بھی اس کی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ بھی اس کو ایشو نہیں بنتا ہے بنیسوط اس کے لیبر گڑیوری والا لیبر میں جائے گا تو کبھی ایک کام کے ساتھ کبھی دوسرا کام کے ساتھ ٹھیک ہے پھر خاص کر کے نشات کا کام جو بیلڈنگ لائن کا کام ہوتا ایک دن انہوں نے بیجنی والے کے ساتھ بیجیتے ہیں ایک دن وہ مستری کے ساتھ بیجیتے ہیں ایک دن وہ سنٹری والے کے ساتھ بیجیتے ہیں تو وہ ایشو بنے رہتے ہیں اس وجہ سے کوشش کریں اگر آپ تعلیم بھی تو ہماری جو ہے جتنی ہے اس کی تو بیاسے بھی امیت اتنی زیادہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے انہوں لازمی ہونا چاہیے انہوں ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا سیپرس نہیں باقی بھی ساری کنٹیو میں تو اس وجہ سے یہ اپوائنٹمنٹ اور ویزے لیٹ ہو رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھے لگی ہوگی اور آپ کو جو مسئلے ہیں اس کا حل بھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کیسے یہ ویزا جلدی لے سکتے ہیں جلدی لینے کے لیے میں بتا دوں کہ جلدی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اجینڈ کو بولیں کہ آپ جس سے ویزا لیا اس سے بات کریں کہ سو دو سو تین سو وہاں پر جو فیز بنتی ہے ایکشرا دے گئے وہاں سے ویزا اوکے کروا گئے آپ کی طرف بیجے تو دوبارہ انشاءاللہ کسی نیٹ اپکے ساتھ آپ کی خدمت میں خاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ